موسیقی اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہوتا ہے اور سنسرز کو ہم چیک کیس طرح کرتے ہیں سو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیسینورٹر ہے اور جتنے بھی ڈیسینورٹر ہے وہ تمام کے تمام ہیٹ اینڈ کول ہوتے ہیں سو یہ سنسرز ہیٹنگ موڈ میں کیس طرح کام کرتے ہیں اور یہ کولنگ موڈ میں کیس طرح کام کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بہت ہی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اس پہ پریکٹیکل کرانے والا ہوں سو اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ اس میں ویڈیو میں بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور میری ویڈیوز اسی وجہ سرنگ نہیں کرتے کہ آپ لوگ اس کو لائک نہیں کرتے ساتھ ساتھ آپ شیئر نہیں کرتے سو پلیز لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اگر چینل پر نہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سو لیٹس گیٹ ٹو سٹارٹ دی ویڈیو سو یہ وہ پی سی بھی ہے جو کہ ڈی سی انورٹر ائر کنڈیشنر کا ہے میں آپ کو تورا سا قریب سے دیکھانا چاہتا ہوں اب اس میں دیکھ سکتے ہیں تین عدد بڑے کی پیسٹر لگے ہوئے ہیں والٹیج کو بڑھانے کے لیے اور یہ بیسکلی ترمیسٹر ہے جس کو ہم سینسر بھی بولتے ہیں اور یہ ترمیسٹر یہ آپ دیکھیں اس کی جیمپرز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے سینسر کا ڈیفنیشن کیا ہے سینسر ایک الیکٹرانک سیمی کنڈکٹر ڈیوائیس ہے جو کہ ٹیمپریچر کے بڑھنے یا گٹنے سے یہ اپریٹ ہوتا ہے ٹیمپریچر اس کا بڑھتا ہے تو اس کا ریزیسٹنس جو ہے وہ کم ہوتا ہے ٹیمپریچر اس کا گٹتا ہے تو اس کا ریزیسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ترمیسٹر کی ریزیسٹنس کی ویلیو کم یا زیادہ ہونے سے اس کے اندر فلو ہونے والا کرن بھی کم یا زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس مایکرو کنٹرولر تک یہ اپنا سیگنل جو ہے وہ انپوٹ کی صورت میں دیتا ہے جو کہ مایکرو کنٹرولر آگے کمپریسر کو سیگنل دیتا ہے اس پی سی بھی میں مایکرو کنٹرولر کا وہ کردار ہوتا ہے جس طرح ایک بہت بڑی فیکٹری میں جنرل منیجر کا کردار ہوتا ہے جو کہ سب کاموں کو وہ دیکھتا ہے سو ابھی ہم نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ ہم سینسرز کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اور اس پرپس کیلئے میں ایک سینسر کا جو جیمپر ہے وہ باہر نکالوں گا اور آپ لوگوں کو ملٹی میٹر سے شو کرواؤں گا یہ میرے پاس دو گلاس پڑے ہوئے جس میں پانی ہے ایک گلاس میں ہاتھ وارٹر ہے جبکہ دوسرے گلاس میں کولڈ وارٹر ہے میں سینسرز کو دونوں گلاسز میں ڈبو کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سینسرز کے ٹیمپریچرز بڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور سینسرز کے ٹیمپریچرز گھٹنے سے کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے ملٹی میٹر کو کلو اوہم کے رینج پر سیٹ کرنا ہے تمام جتنے بھی سینسرز ہیں ان کا جو ریزسٹنس ہوتا ہے وہ تقریباً کلو اوہم میں ہی ہوتا ہے تو یہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو ڈسچارج ٹیمپریچرز کا جو سینسر ہے اس کو نکال کر ابھی آپ لوگوں کا اس کا ریزسٹنس میں چیک کرواتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں ملٹی میٹر پر اس وقت ریزسٹنس کی ویلیو کیا ہے اس سینسرز کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سیون پوائنٹ فائیف نائن سیون پوائنٹ فائیف کلو اوہم اس سینسر کا جو ہے ریزسٹنس ہے اس وقت آپ دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ملٹی میٹر سے یہ ملٹی میٹر پر آپ دیکھ لیں سیون پوائنٹ فائیف کلو اوہم یہ اس ترمیسٹر کا اس وقت ریزسٹنس ہے اب میں نے اس کو ہاتھ وارٹر میں ڈال دیا تو آپ ریزسٹنس کو دیکھ سکیں گے ملٹی میٹر پر ملٹی میٹر پر اس وقت ریزسٹنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے ڈیکریز ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ٹو پوائنٹ سکس ٹو پوائنٹ فائیف ٹو پوائنٹ فور اب اس سے واضح ہو رہا آئے کہ ترمیسٹر کا ٹیمپریچر جو جو بڑھتا رہے گا اتنا ہی اس کا جو ریزسٹنس کی ویلی ہے وہ کم ہوتی رہے گی تو یہاں پر آپ ریزسٹنس کی ویلی ہے دیکھ رہے ہیں بہت کم ہے تقریباً ون پوائنٹ سکس کیلو اہم تک ہے ابھی میں نے اس کو کولڈ وارٹر میں ڈالنا ہے جب میں کولڈ وارٹر میں ڈالوں گا تو آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ ایک دم سے بڑھنا شروع کر دے گا یہ آپ دیکھ لیں یہ اب ریزسٹنس جو ہے ملٹی میٹر پر وہ بڑھ رہا ہے ترمیسٹر کا بہت زیادہ ٹنڈا ہونے سے اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ چودہ کے تک بڑھ گیا پھر سے ایک بار اس کو ہوت وارٹر میں ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ لیں پھر سے اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا موسیقی اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ترمیسٹر کا جو ٹیمپریچر ریزسٹنس چارٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھیں یہ ٹیمپریچر اور ریزسٹنس چارٹ ہے اس ترمیسٹر کے لیے یہ جو لائنز ہے یہ سینسر کی ٹیمپریچرز کو شو کرتے ہیں ٹیمپریچر کی ویلیوز ہیں اور ان کے اگینسٹ جو آہ ترمیسٹر کا ریزسٹنس ہوگا وہ یہ لائنیں جو وہ شو کرتی ہیں ٹیمپریچر پر ترمیسٹر کا ریزسٹنس ٹیمپریچر ٹیمپریچر کی ویلیوز ہوگا تو اسی چارٹ سے کچھ ویلیوز لے کے میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ڈائگرام بنایا ہوا ہے کہ سینسرز ورک کس طرح کرتا ہے اور صرف آپ کو کنسپٹ دینے کے لیے میں پورے پی سی بی کا ڈائگرام تو یہاں پر ڈرانو ہی کر سکتا بٹ بہارال جو مین کنسپٹ ہے اس کا جو سینسر جو ورک کرتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو ایک ڈائگرام کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہوئی ہے یہ ایک بہت ہی سیمپل ڈائگرام ہے جس میں میں آپ لوگوں کو صرف کنسپٹ دینے کی کوشش کی ہوئی ہے یہ آپ کے روٹری کمپریسر کا ڈسچارج لائن ہے اور ڈسچارج لائن کا ٹیمپریچر ایک خاص لیمٹ سے نہ بڑھ جائے نہ ایک خاص لیمٹ سے گٹ جائے یعنی کم ہو جائے اس کو سینس کرنے کے لیے ہم نے ترمیسٹر لگایا ہوا ہے اور اس ترمیسٹر کا جو آوٹ پوٹ سیگنل ہے وہ مین آئی سی میں جاتا ہے یعنی یہ ترمیسٹر مین آئی سی کے سیریز میں لگا ہوتا ہے اب اگر آپ لوگوں نے الیکٹریکل ٹکنالوجی میں جو اہم لا ہے اس کے بارے میں پڑھا ہو اہم لا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی برکی سرگٹ میں ریزیسٹنس بڑھتا ہے تو کرنٹ کم ہوگا اور اگر ریزیسٹنس کم ہوتا ہے تو پھر کرنٹ بڑھے گا اب اتنا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ڈی سی انورٹر کی ائر کنڈیشر میں جب آر بی ایم بڑھتے ہیں یا گٹتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو روٹری کمپریسر کا ڈسچارج لائن ہے اس کا ٹیمپریچر بھی بڑھتا اور گٹتا ہے لیکن یہ بڑھنا اور گٹنا جو ہے یہ خاص لیمٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کا جو لیمٹ ہے وہ تقریبا 40 ڈگری سیلسیس سے لے کر 70 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے اگر ڈسچارج لائن کا ٹیمپریچر 70 ڈگری سیلسیس سے بڑھتا ہے آگے تو یہ ایک خطر کی نشانی ہے یعنی کنڈینسر کے اندر اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھے گا تو اس سے آگے R32 یا R410 جو ہے اس کے بلاسٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سو 70 ڈگری سیلسیس سے آگے نہ چلا جائے اس کو سنس کرتا ہے یہ ترمیسٹر اس کے اوپوزیٹ اگر ڈسچارج لائن کا ٹیمپریچر تک قریبا 40 ڈگری سیلسیس سے کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنڈی ہوتی ہے یعنی اگر کنڈینسر کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک خاص لیمٹ سے یعنی 40 ڈگری سیلسیس سے کم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آگے کیپریل ٹیوب کے اندر چوکنگ کا پرابلم کا خاطرہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ڈسچارج لائن کا ٹیمپریچر چالیس ڈگری سینٹیگریٹ سے زیادہ کم نہ ہو یہ بھی یہ ترمیسٹر جو ہے یہ سنس کرتا رہتا ہے اچھا اس نئے ٹیبل میں آپ طور سے ایزیلی سمجھ سکیں گے اگر ترمیسٹر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل ہو نارمل مطلب فورٹی سے سیونٹی جو میں نے درمیان میں گرین کلر میں دیکھا ڈگری سینٹیگریٹ کے درمیان اگر ترمیسٹر کا ٹیمپریچر ہو تو اس دوران جو ریزیسٹنس ہوگا وہ بھی نارمل ہوگا اور اتنے ریزیسٹنس میں جو نارمل کا رنٹ ہے وہ آئی سی کی طرف جائے گا اور آئی سی کمپریسر کو سموتلی رن کرے گا اسی طرح اگر ترمیسٹر کا ٹیمپریچر سیونٹی سے پلاس یعنی سیونٹی ون ڈگری سینٹیگریٹ یا ڈگری سیونٹی ون تک پہنچ جائے تو اس صورت میں جو ترمیسٹر کا ریزیسٹنس ہوگا وہ کافی کم ہو جاتا ہے 3.364 سے بھی کم ہو جاتا ہے اور اس صورت میں جو ترمیسٹر کے تروں آئی سی میں کرن جائے گا وہ کافی اور کرنٹ ہوگا اور اور کرنٹ کی صورت میں بھی جو مین آئی سی ہے وہ کمپریسر کو آف کر کے اس کو نقصان سے بچائے گا اور اسی طرح اگر ترمیسٹر کا ٹیمپریچر کافی لو ہو جائے یعنی لیس دین فورٹی ڈگری سینٹیگریٹ چلا جائے تو اس صورت میں ترمیسٹر کا جو ریزیسٹنس ہوگا وہ کافی زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ ریزیسٹنس ہونے کی وجہ سے اس میں سے جو آئی سی کی طرف کرنٹ فلو ہوگا وہ کافی لوور کرنٹ ہوگا اور لوور کرنٹ کی صورت میں مین آئی سی کمپریسر کو جانے والا کرنٹ جو ہے وہ سٹاپ کرے گا تاکہ یہ نٹ جو ہے وہ آگے کے اندر چوکنگ سے بچ جائے یہاں پر میں آپ لوگوں کو تینوں سینسر جو کہ اس پی سی بی کے اندر لگے ہوتے ہیں ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ سمجھانا چاہوں گا یہ پہلا سینسر ہے جو کہ ڈسچارج سینسر ہے اور ڈسچارج لائن کا ٹیمپریچر ایک خاص لیمیٹ سے نہ کم ہو اور نہ ہی زیادہ ہو یہ ڈسچارج لائن کے ٹیمپریچر کو سینس کرتا ہے دوسرے ایک سینسر لگا ہوتا ہے امبین ٹیمپریچر کا سینسر جو کہ TOMMA کنڈینسنگ کو چلا سکے ہے تیسرا جو سینسر ہوتا ہے وہ کمپریسر باڈی کا سینسر ہوتا ہے جو کہ کمپریسر کا ٹیمپریچر کو میر کر رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے اگر کمپریسر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھتا ہے تو کمپریسر کے ٹاپ والے سائٹ میں جو ویپر کا ریفریجنٹ ہائی پریشر میں اس کے بلاسٹ ہونے کا چانسیز ہوتے ہیں تو اس کمپریسر کے ٹیمپریچر کو ایک خاص لیمٹ میں برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو سنس کرنے کے لیے یہ ترمیسٹر کیا جاتا ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز 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 بہت ہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں انٹیل ٹو نیکس ویڈیو بائی بائی